سلام علی سیدی الانبیاء والمسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیكم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلكم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدینا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الكریم وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتن للعالمین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا شفی المزنبین بحمد اللہ تعالی ثم الحمد اللہ تعالی سعید الفطر تروحیں جس ماہ مقدس کا بڑی بیچینی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی ربی ذوالجلال نے سان و کرن فرمایا کہ ہم ناچیز و حقیق بندوں کو ہماری زندگی میں ایک مربع پھر یہ ماہ مقدس عطا فرما دیا الحمد اللہ تعالی ثم الحمد اللہ تعالی کتنے وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال اس ماہ مقدس کی برکتوں سے اس کے فیوز و برکات سے مستفیز ہو رہے تھے مگر امسال وہ موجود نہیں ہیں یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں رب کائنات کی بے پایاں رحمتیں اللہ تعالی جلی علیہ کی انعایات خلاق کائنات کی جانب سے برکتیں اور ایمان والوں کے لئے مغفروں کا وہ پیغام لے کے آتا ہے بخشش کا ایک سامان بنا کے آتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور نبی مرشم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامِ قدر ہے اذا دخل رمضان جب رمضانوں پارک تشریف لاتا ہے وہ کوپذیر ہوتا ہے جلوہ فرما ہوتا ہے جب رمضانوں پارک کا چاند نظر آ جاتا ہے یعنی رمضان کی ابتدا ہو جاتی ہے تو فُتِحَتْ عَبْوَابُ السَّمَا وَفِي رَوَایَةٍ فُتِحَتْ عَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَفِي رَوَایَةٍ فُتِحَتْ عَبْوَابُ الرَّحْمَةِ میرے قریب فرماتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی رب کائنات آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جلہ وعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور ایک اور آیت میں ہے کہ رب کریم اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور بندوں کی مغفت کا سسلہ شروع ہو جاتا ہے میرے اور آپ کے کریم آکر سول عربی شفیع معظم رحمت اللہ علم کہر شاہر اگرام قدر ہے کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقداما من ظن بہی کہ جس کسی بندے نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کی رضا کی خاطر یقین اور ایمان کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھیں رب زلجلال اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے الحمدللہ تعالیٰ یہ واہ مقدس اپنے دامن میں رب کائنات کے کتنی رحمتیں لے کے آتا ہے قرآن کریم میں میرے کریم پروردگار کا ارشار اگرام قدر ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قطبہ علیکم السیام تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں کما قطبہ علی اللذین من قبلكم کما جس طرح کے قطبہ فرض کیے گئے تھے علی اللذین ان لوگوں پر کہ من قبلكم جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں یعنی ان میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے ابو البشن حضرت سیدنا آدم علیہ نبیین علیہ الصلاة والسلام جو کائناتی حسی میں سب سے پہلے انسان ہیں اور سارے انسان انہی کی نسل انہی کی اولا سے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ نبیین علیہ الصلاة والسلام جب وہ رب کائنات جلالہ کی حکم کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر بھیجا تو حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام نے یہ مرحضہ فرمایا کہ سورج کی دوب تمادتِ آفتاب کی وجہ سے سورج کی دوب کی وجہ سے آپ کے مقدس و معظم رنگ مبارک میں تھوڑا سا تغیر آیا جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر ہوتا ہے سورج کی دوب کی وجہ سے اس پہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے ہلکی سی تبدیلی محسوس فرمائی تو آپ کو پریشاری لاحق ہو گئی کہ یہ بدن میں تبدیلی کیوں آئی ہے آپ نے باہر کہا ہے رب عزت مد کیا مولد تعالی میرے اس حسن میں یہ ہلکی سی تبدیلی کیوں آئی ہے بہت تبدیلی نہیں ہلکی سی تبدیلی کیوں آئی ہے تو رب عبدالجلال نے جبریلہ میں کوئی بھیجا اور پیغام دیا کہ اے آدم دراصل ایک احساس آلانہ تھا معاذ اللہ تعالی سمع ذلہ تعالی ایک لمحہ کے لئے بھی دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ اللہ عبدالجلال قیم اپنے انبیاء علم السلام کے لئے کچھ ایسا ہے نہیں اللہ تعالی اپنے نبیوں پہ بہت رحمت نازل فرماتے ہیں جس طرح خلا کے قائنہ جللال قیم نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اور عبلیس اللہین کہ وہ معاملہ فرمایا اور یہ سارے کا سارا معاملہ دراصل ہم نہ چیزوں حقیر بندوں کے لئے تھا ایک احساس آلانہ تھا کہہ اے انسانوں دیکھو تمہارے جدیمجد حضرت آدم کے ساتھ عبلیس کا سلوک کیسا تھا اور تم اس عبلیس کو اپنا دشمن جانو کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے تمہارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے جس طرح کوئی آدمی میرے باپ کا دشمن ہو میرے باپ کو معاذ اللہ نقصان پہنچائیں میرے باپ کو معاذ اللہ تعالی گالیاں بکیں تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی کہ اگر میں اپنے باپ سے وفا کرنے والا ہوں اگر میں اپنے باپ سے محبت کا تو وفا کرتا ہوں تو اپنے باپ کے دشمن کو کبھی بھی اپنا دوست نہیں سمجھوں گا اللہ تعالی نے ایک ایسا پرگرام ترتیب دیا تاکہ قیامتہ کانے والے انسانوں کو احساس ہو جائیں کہ بلیس ہمارا بھی دشمن ہے ہمارے جدیمجد کا بھی دشمن ہے اللہ تعالی اسی طرح وہ بہانی بناتا ہے یعنی ایسی اشیاء کم ظہور فرماتا ہے کہ انسانوں کو سمجھنا آسان ہو اب ہماری لئے رب قائلہ جل اللہ علیہ نے کیا پرگرام بنایا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جس میں انور کا وہ حصہ جو سورج کی دھوک کے سامنے رہتا تھا آپ کا جو کام تھا وہ زمیدارہ تھا حضرت آدم علیہ السلام زمیدارہ کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو بھیجا تھا زمین پر اور زمیدارہ ان کو سکھایا تھا تو آپ کا سارا دن کام کرنے کے وجہ سے مبارک جس میں جو ہلکا سا فرق آیا تو اللہ تعالی نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤں جا کے آدم کو یہ میری جانب سے پیغام دو کہ اے آدم تمہار بھی انہیں کے ایام بیو تیرہ چودہ اور پندران تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو اللہ تعالی رحمت نے فرمائے گا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے تیرہ تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کے بطن انور کے حصے میں جو تغیر جو تبدیلی ہلکی سے آئی تھی اس کا ایک تہائی حصہ جاتا رہا یعنی ون تھرڈ ایک پڑھا تین حصہ وہ دوبارہ اسی حصے میں تبدیل ہو گیا جو پہلے تھا اگلے دن کا چودہ کا حصہ روزہ رکھا تو دو تہائی جب پندرہ کا روزہ رکھا تو جسم پہلے کی طرح چمکدار اور روشن ہو گیا گویا اللہ تعالیٰ جللہ علیہ نے ہمارے لیے ایک ایسا سبب پیدا فرما دی ہمیں ایک ایسا دلا دیا دیکھو حضرتِ حالانکہ اللہ تعالیٰ جللہ ہر چیز پر قادر ہے ان کے جسم پہ تبدیلی آتی ہی نا اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے لیکن جسم پہ تبدیلی کیوں لائیا تاکہ ایک تجربہ ہو آنے والی نسل کے لیے اولادِ آدم کے لیے ایک تجربہ ہو کہ ہمارے جدیمجد نے یہ تین روزے رکھے تھے تو ان کے جسم پہنبر کا ظاہر جو تبدیلی آگئی تھی اس میں بھی ربِ قائنِ جللہ ماجقیب نے اتنا کرنے فرمایا کہ وہ ہلکیہ پھلکا جو مبارک کرنگ تبدیل ہوا تھا پہلے کی طرح روشندہ اور چمگدار ہو گیا وہیں ہمیں عساق علا گیا اگر تم بھی روزہ رکھو گے تو تمہارا باطن بھی صاف سلطر اور چمگدار ہو جائے گا یعنی رمضانوں مبارک کے روزے نہیں تھے وہ ہر بھی ہی نیکی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ تھا جو حضرت سیدہ آدم علیہ السلام پہلے تھے اس لئے رکھے کہ جس طرح بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جللہ علیہ کی جانب سے ایک سبب بنایا گیا تھا وہ مصبی بلا سبب ہے اور پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بقیہ زندگی بطور شکر نعمت یہ روز رکھے آپ کے مبارک بد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ تبدیلی پہلے ہی آئی تھی تاکہ روزے رکھے جائیں اور آپ کی اولاد کو حساس ہو کہ روزے رکھنے کا فائدہ کتنا زیادہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا کے اشارے گرامی قدر آپ ابھی سن چکے ہیں کہ جس سے اللہ کو راضی کرنے کے لئے رمضانوں بار کے روزے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو پاک فرما کر اس کے من کو اس کی روح کو اجلا اور خوبصورت بنا دیتا ہے جس طرح اس ابراہیم سیناد علیہ السلام کے ظاہر اس طرح باطن تو انبیاء کا اتنا حسی ہوتا ہے اتنا حسی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی تصور پر بھی نہیں لاسکتا وہ بہت عزت والے بڑی برکت والے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدد امجد کو یہ روزے عطا فرما کر ہمیں احساد دلایا اسی طرح اس سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام روزے رکھتے رہے ہیں افعہ فرض تھے یا شکر نعمت پہ تھے اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا جب مدینہ تحبہ میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو آپ نے ملاذا فرمایا کہ مدینہ تحبہ کے یہودیں محرم الحرام کی دس ساری کا روزہ رکھتے ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم نے جب تک مکہ مکرمہ سے مدینہ تحبہ کے جانب ہجرت نہیں فرمائی تھی تو حضور سید کون مکہ علیہ وآلہ 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 و یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر ایر بوجم شفیم عظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اور اہلِ کتاب کی مخالفت پسند فرماتے تھے یعنی ان کی موافقت نہیں فرماتے تھے مخالفت فرماتے تھے بلکہ ہمیں بھی حکم دیا من تشبہ بے قوم فاہوامن کہ جس کسی نے اپنے آپ کو کسی قوم کے مشابہ بنایا وہ انہی میں سے گنا جائے گا حضور کفار کے ساتھ مشابت کو پسند نہیں فرماتے تھے اسی بنا پہ صحابہ کرم نے کہا یاد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے روزہ رکھا ہے آج تو یعنی انہیوں نے بھی روزہ رکھا ہے وہ یا ان کے ساتھ ایک اعتبار سے موافقت ہو گئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے وہ جید قسم کے جو لوگ تھے جو ان میں علماء تھے ان کو تنف فرمایا فرمانے کے تم آج کا روزہ کیوں رکھتے ہو اس کا یہ معنی نہیں کہ میرے کریم آقا ارسل عربی کو کوئی علم نہ تھا یا خبر نہ تھے نہیں حضور کیوں روزہ رکھتے تھے حضور کو محرم الحرام کی دس تاریخ کی عذبت کا پہلے علم تھا تب ہی تو روزہ رکھتے تھے اور اللہ نے حکم دیا تھا مگر آج ان کو بلا کے فرمایا کیوں تو روزہ رکھتے ہو تو انہوں نے عز کیا کہ محرم الحرام کی دس تاریخ کو رب کائنات نے حضرت موسیٰ قلیم اللہ کو فرعون العین پر فتا عطا فرمائی تھی یعنی بن اسرائیل کے لئے اللہ تعالیٰ جللہ علیہ نے دریاء کو جدہ جدہ کیا جس طرح فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اے موسیٰ قلیم اللہ اس وقت کو ذرا یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے دریاء کو جدہ جدہ کر دیا تھا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا تمہارے لئے دریاء کو جدہ جدہ کر دیا تھا اور تم نجات پا گئے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعُونَ اور ہم نے فرعونیوں کو حلا کو برباد کر کے رکھ لیا اور اس منظر کو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم نے ان کو حلا کیا ہے اور ان کو کس طرح ڈبو کے مار دیا ہے تو بنی شرائیل والوں نے حضرت سجدہ موسیٰ قلیم اللہ کی معیت میں یعنی آپ کی سنت میں آپ کی اتباہ میں آپ کی اطاعت و فرمبرداری کرتے ہوئے یعنی حضرت موسیٰ نے بھی روضہ رکھا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی روضہ رکھا یہ روضہ شکر نعمت کا تھا کہہ اللہ تعالیٰ تیرہ یہ اصطان اور کرم ہے کہ تُو نے ہمیں نجات اطا فرمائے ہمارے دشمن کو حلا کو برباد کر کے رکھ دیا وہ یہودی کہنے کے ہم اس بنا پر روضہ رکھتے ہیں تو میرے اور آپ کے کریم آکر سلح بھی فرما لگیں ہم تم سے زیادہ موسیٰ کو ماننے والے ہیں ہم بھی روضہ رکھیں گے جنانچہ میرے کریم آکر سلح بھی نے صحافہ کوکم دیا یہودیوں سے مشاب حد کو ختم کرنے کے لیے آئندہ سال میں زندہ رہا تو ساتھ نو تاریخ کا روضہ بھی رکھیں گے یعنی مسلمان دو روضے رکھیں گے نا اور دس محرب الحرام کا یہ روضہ ہی چلا آتا رہا اور پھر جب رب کائل ادل نمج قریب نے رمضان مبارک کے روضے اطا فرما دیئے یہ دوسری سن نحجر میں تھے تو رمضان مبارک کے روضے اطا فرما دیئے تو پھر صاحب کا جو روضے تھے وہ نفر رہ ہو گئے کہ جی چاہے تو رکھو جی چاہے تو نہ رکھو میرے اور آپ کے کریم آکر یہ بھی حکم دیا تھا کہ پیر کے دن کا روضہ رکھو دورز کیا گیا تھا پیر کے دن کی کیا فضیلت ہے جو آپ نے روضہ رکھنے کا حکم دیا تو میرے کریم آکر نے فرمایا تھا تم نہیں جانتے کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں پیر کے دن ہی مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے پیر کے دن ہی میں میرے آقا کریم نے ہجرت فرمائی تھی یعنی حضرت میں میری ولادت کا دن ہے تو یہ روضہ جو حضرت نے فرمایا تھا پیر کے دن کا روضہ رکھو اس کا رکھنا میرے نبی کی سنت ہے اور حضور کی ولادتِ با سعادت کی خوشی منانا ہے اور یہ روضہ سنتِ مصطفیٰ میں بھی اور یہ روضہ بطور شکرِ نعمت بھی کہ ربِ کائناتِ ہم پریستان فرمایا کہ اپنا محبوبِ مکرم ہمیں عطا فرمایا ہم نہ چیزوں حقیل بندوں کو اپنے محبوب کا امتی بنا لیا یہ شکرِ نعمت میں روضہ رکھا جاتا ہے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجرِ عربوجم شفیم عزم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 وسلم نے روضہ رہ کر اپنی سنت بھی بنا دیا یعنی روضہ فرض بھی ہے میرے نبی کی سنت بھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا روضہ رکھو میرے نبی نے روضہ رکھا تاجرِ عربوجم شفیم عزم رحمتِ عالم صلی اللہ وسلم نے اپنی امت پر کمان درجہ شفقت فرماتے ہوئے بہت ہی مہربانی فرماتے ہوئے میرے کریم آقا نے سہری تناول فرمائی بہت ہی کر فرماتے ہوئے میں نے یہ جملے بار بار اس لئے کہے ہیں کہ میرے اور آپ کیا کرسلر بھی سومے ویسال بھی رکھتے تھے سومے ویسال 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 سے ہیں ویسال کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ویسال کا معنی ہوتا ہے جس طرح فصل اسی سلف سے فاصلہ ہے جدہ جدہ کرنا ویسال کا معنی ملانا ہوتا ہے سومے ویسال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک روزے سے ملا کر دوسرا روزہ رکھنا یعنی آج اگر سہری کا احتمام کیا ہے سہری کھائی ہے تو شام کو افتاری نہ کرنا رات بھی کچھ نہ کھانا اگلے دن بھی کچھ نہ کھانا روزہ پھر اسی طرح رکھ لینا جس کو ہم اٹھ پیرہ روزہ اپنے زبان میں کہتے ہیں پھر اگلے دن بھی شام کو کچھ نہ کھانا افتاری کیے بغیر ساری رات گزار دینا اور آئندہ صبح پھر روزہ یعنی سومے ویسال میرے کریم آقا ہفتہ ہفتہ بھر نہ کھانا تناول فرماتے تھے نہ پانی نوشے جہاں فرماتے تھے بارگر ساتھ ماب میں ارض کیا گیا صحابہ نے بھی کوشش کی کہ ہم سنت مصطفیٰ کریم کو پناتے ہیں مگر ایک انسان تو نہیں تینی دی تک رہ سکتا نا وہ دوسرے دن یا تیس دن بے ہوش ہو گئے میرے کریم آقا کر سولر بھی کریے تو کچھ بھی نہیں تھا ایسی بات یعنی ماد اللہ تعالیٰ سوم ماد اللہ تعالیٰ ان کی جانب بے ہوشی کی ایسی نہیں بطنی کی جاتا کہ وہ بالکل ترودادہ تھے فریش تھے بارگر ساتھ ماب میں کیا گیا یاد صلی اللہ ہم اس سے تو برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اس سلسل دو روزے رکھیں یا تین روزے رکھیں تو میرے کریم فرما لگے تم میں میرے جیسا کون ہے تم میں میرے جیسا کون ہے مجھے میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پیلا بھی دیتا ہے یعنی میں تمہارے اس کھانے پینے کا مہتاج نہیں ہوں اس بنا پہ میں نے کہا کہ میرے کریم آقا نے کمال درجہ شفقت فرمائی کہ انہوں نے سہری روزانہ تناول فرمائی اور اشار کیا فرمایا سہری کیا کر اس میں برکت ہے اور سہری کرنا میری سنت ہے سبحان اللہ تعالیٰ و بیمدہی سبحان اللہ تعالیٰ و بیمدہی وہ یا کریم آقا نے اپنی امت پر نہائیت کرنا فرمایا کہ سہری تناول فرما کر ہمارے لئے سنت بنا دیا کہ جب ہم سہری کھائیں تو سنیت کے ساتھ تناول کریں کہ ہمارے کریم آقا صلیبی نے سہری تناول فرمائی اور ہم بھی سہری کر رہے ہیں میرے نبی کی سنت پر عمل بھی ہوگا روزہ بھی آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیم مزم رقمت علم کے کرشار اگرامی قدر ہے کچھ اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعائیں بہت قبول فرماتا ہے میں بعض اوقات تفصیل کے ساتھ ارز کر چکا ہوں بس اتنی سی بات ارز کرتا ہوں جو آپ عموما روزانہ چیز کو پاتے ہیں ازان کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں اللہ مربعہ عزید دعوات تعمہ میں نے اللہ تعالیٰ مجھے معافر میں میں کسی پر الزام نہیں لگاتا لیکن مجھے ایک احساس ہے کہ ازان سنتے ہیں نا تو ہاتھ اٹھا کر فوراً اللہ مربعہ عزید دعوات تعمہ و صلاة القائمہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے سینا فضالہ بن عبید فرماتے میرے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا تھا اس طرح وہ دعا مانگرہ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد فوراً اس سے آٹھائے رب اکفیلی ورحملی دعا مانگنے لگا تو حضور نے فرماتا جلتا ایوہ المسلی و اے نمازی تو انہیں بڑی جلدی مچا دی ہے دعا مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے میرے نبی نے فرمایا تھا پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کر پھر مجھ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج پھر دعا مانگ اس لئے جب ازان آپ سنیں نا تو ازان ختم ہوتی فوراً آٹھائے اللہمار بہادی دعویٰ سے شروع نہ کریں بلکہ میرے نبی نے یہ شعف ما ہے کہ پہلے درود و سلام پڑھو اللہ تعالیٰ کی حمد کرو کم از کم زیادہ نہ صحیح تو الحمدللہ اتنا جملہ کہلو اس کے بعد درود پاک پڑھو اس کے بعد پھر دعا مانگو یعنی ازان کے فوراً بعد اللہمار بہادی دعویٰ تامہ یہ دعا اس انداز سے نہیں مانگی جائے گی میرے نبی کا حکم ہے کہ ازان سنو ازان کے بعد درود پاک پڑھو یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد کے نقوہ درود پاک پڑھو پھر دعا مانگو تو میرے نبی فرماتے کہ ازان کے بعد مانگی گی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے اور اسی طرح اکامت کے بعد مانگی گی دعا کو بھی قبول کیا جاتا ہے دعا مختصر مانگنی چاہیے اکامت کے بعد اگر آپ مانگتے ہیں یعنی اکامت اور تکبیر تحریمہ کے دبیان جو وقفہ ہوتا ہے بہت مختصر مثلا ربی فیلی اے اللہ میری مقفر فرماتے مختصر دعا وہاں مانگی جا سکتی ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا درسل رمضان و بارک کے فیوز و برکات کے اعتبار سے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب روزہ دار روزہ افتار کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی دعا بہت قبول ہوتی ہے اس لئے جب روزہ کا وقت ہو جائے تو بیچینی کے ساتھ جلدی جلدی روزہ افتار نہ کریں روزہ کے لئے افتاری کا اعلان ہو جائے بطور محسوس کہ جی روزہ افتار کر لو روزہ کا وقت ہو گیا افتار کرنے کا فوراں جلدی جلدی موہ پہ چیز نہ ڈالیں بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لئے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لئے اٹھا دیں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اپنے کریم آقا کے دربار میں حدیت رود و سلا بھیجیں اور پھر دونوں جہانوں کے لئے مفید ترین دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ خورت حسن وکینا عذاب النا یہ دعا آپ الحمدللہ تعالیٰ میں امید رکھتا ہوں سب کو یاد ہے بکہ سرت مانگی جاتی ہے میرے نبی اس دعا کو بہت پسند فرماتے تھے ہماری ماہ سیدہ شاہت تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا تھا یاد صلی اللہ علیہ للقدر مجھے مل جائے تو میں کونسی دعا مانگوں تو میرے نبی نے فرمایا تھا آفیت ماننا اللہم انکا عفو تحب العفو فافعنی یہ میرے نبی نے فرمایا تھا اس پہ تھوڑا عذافہ کیا جا سکتا ہے مثلا جس طرح دیوں بھی دعا مانگی جاتی ہیں اللہم انکا عفو من کریم تحب العفو فافعنی یا فافعنی یا غفورو یا غفورو یا غفور تنہا اپنی مانگے گا تو عنی امام مانگے تو عنی جمع کسی کا کہے گا بہرحال یہ دونوں دعائیں بہت ہی مفید دعائیں ہیں بہت مفید دعائیں ہیں ان کو اس انداز سے ذہن میں رکھ کے دعا مانگیں گے میں وہ ارز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات اچھی طرح سمجھا جائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا جب آپ یہ جملہ کہیں نا تو اس وقت اپنے تصور میں لائیں ربنا اے میرے پربدگار اے میرے پالنے والے میرے رب آتینا تو ہم کو عطا فرما دے ہم سے مراد کون ہے اپنی ذاتی تنہانہ لیں اپنے بیوی بچے بہن بھائی والدین جمع کسی گئے ہیں ہم سب کو اور اگر اپنے آقا کو بہت راضی کرنا ہو تو اپنے نبی کی ساری امت ہی مراد لیں دے میرے نبی فرماتا ہے جو میری امت کے لئے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت ناظر فرماتا ہے ایک اور حدیث یہ بارکہ ہے کہ آپ کسی کو بتا تو نہیں رہے نا کہ میں تیرے لئے دعا مانگ رہا ہوں لیکن ذہن میں لے آئیں جب رب بنا آتینا اے اللہ تو ہمیں عطا فرما تو ہم سے مراد کون ہے میرے نبی فرماتا ہے جو کوئی ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کے لئے اسے بتائے بغیر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دعا مانگنے والے کے سرحانے ایک فرشتے کے ڈیڑی لگا دیتا ہے کہ تو اس کے لئے آمین کہے اور ساد یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ دوسروں کے لئے مانگ رہا ہے اس سے دگنا اس کو دے دیں سب کے لئے دعا مانگ رب بنا آتینا فی الدنیا حسنہ حسنہ سے مراد بلاییاں ہوتی ہیں مولت اللہ دنیا کی ساری بلاییاں مجھے اطا فرما دے ساری بلایوں میں رزق بھی آ گیا اولاد بھی آ گئی جائداد بھی آ گیا مکان بھی آ گیا عزت بھی آ گئی اہدب سب کچھ ایلا دنیا کی ساری چیزیں مجھے آنا جو ہے وہ اطا فرما دے وفیل آخرت حسنہ مولت اللہ آخرت کی بھی ساری بلاییاں مجھے اطا فرما دے دعا مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ میں دنیا و آخرت کی ساری بلائیاں مانگ رہا ہوں وَكِنَ عَذَابَ النَّارِ مَوْلَا تعالیٰ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیں پہلے بھی درود پاک پڑھیں اور آخر میں بھی درود پاک پڑھیں اور پھر آپ افطار کر لیں میرے نبی فرماتے ہیں افطار کرتے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ بہت ہی قبول فرماتے ہیں دعا کرتے و ربے قائنہ جللہ محکم ہم سب کو رمضان و بار کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں کل انشاء اللہ تعالی جماعت فجر چار بج کل پچاس منٹ پر ادا کی جائے گی انشاء اللہ تعالی